موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنا گوشت کی ریسپی بہت آسان اور بہت ہی لا جواب بنی ہے اگر آپ اس ریسپی کو اس بکرید میں بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آنے والی ہے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو بنا گوشت بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں ہاف کےجی مٹن بونلس بٹن ہے یہ اسے جو ہے میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ کر لیے تاکہ بہت جلدی بھی یہ گل جائے اچھا سا جو ہے یہ کرسپی بھی رہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ 2 ٹیبل سپون لال میچ پورڈر 1 ٹیبل سپون دنیا پورڈر 1 ٹی سپون ہلدی پورڈر 1 ٹی سپون اور زیرہ پورڈر 1 ٹی سپون اور کٹر ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر اور تھوڑا سا نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے سب سے ایٹ کیجئے گا 2 ٹیبل سپون وائٹ وینیگر 4 ٹیبل سپون دہیں ایٹ کر رہی ہوں وینیگر کے جگہ پر آپ لیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وینیگر ہے تو آپ اسے ایٹ کیجئے گا اسے جو ہے گوش بہت جلد گل جاتا ہے بس اتنا ہی مسالہ ہمیں ایٹ کرنا ہے اس سارے چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے جو ہے میں اسے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اسے ایک کھنٹے کے لیے اسے جو ہے میں مرنیشن کے لیے رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے پہلے ہی جو ہے ہم گوش کو مرنیشن کر کے فریز میں جو ہے سٹور کر لیں گے دیکھیں ایک کھنٹہ ہو گیا ہے اب جو ہے اچھی طرح سے یہ مرنیشن ہو گیا اسے جو ہے کوکر میں جو ہے میں گلنے کے لیے رکھ دوں گی تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس میں جو ہے تیل کچھ بھی میں باقی نہیں آٹ کروں گی بس تھوڑا سا پانی آٹ کر کے جو ہے اسے کوکر میں گلالوں گی جب تک کہ گوش اچھے سے گلنا جائے تو چلیے بنا گوش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ کڑائی کو گرم کر لیا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ایک کپ تیل جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے اس میں ایڈ کر رہی ہوں بوائل کیا ہوا آلو آلو کو جو ہے میں نے فل جو ہے ہنڈرڈ پرسن تک جو ہے میں نے اسے گلالیا نہیں بس ایٹی پرسن تک جو ہے میں آلو کو گلالیا ہے تاکہ ہمارا کام جلدی ہو جائے آپ چاہے تو کچھا آلو بھی اسٹیج میں جو ہے آلو کو فرائی کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا زیادہ وقت لگے گا اس طرح سے جب اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہم بوائل کر کے رکھ لیں گے نا تو بہت جلد ہو جائے گا دیکھیں آلو کا کلر دیکھیں اچھے سے چینج ہو گیا ہے اوپر سے کرسپی ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک شیملہ میز جسے میں نے اتنے چھوٹے سی کیوپ میں کٹ کر لیا ہے شیملہ میز کو جو ہے میں زیادہ خوک نہیں کروں گی بس تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جائے کلر چینج ہو جائے تب جو ہے میں اسے نکال لوں گی کیونکہ کیپسکم جو ہے بہت جل جو ہے گل بھی جاتا ہے لیکن اگر وہ گل جاتا ہے تو اتنا ٹیسٹ اور اتنا اچھا لک نہیں رہتا ہے اس طرح سے اگر تھوڑا کرنچ رہے گا تو تب ہی مزیدار لگے گا کھانے میں تو اس طرح سے میں نے سارے آلو اور کیپسکم کو پھائی کر لیا ہے اب میں اسے الگ رکھ لوں گی اور اسی تیل میں ایٹ کر رہی ہوں تین پیاس جسے میں نے بہت باریک چاپ کر لیا جس طرح سے ہم اوملیٹ کو چاپ کرتے ہیں اس طرح سے میں نے اسے چاپ کر لیا اسے بھی جو ہے میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کروں گی میڈیم ہائی فلیم پر ہی میں جو ہے پیاس کو فرائی کر رہی ہوں اس طرح سے ہمیں بیچ بیچ میں جو ہے اسے مکس کرتے ہوئے اگر فرائی کریں گے تو ایون لی جو ہے اچھے سے فرائی ہو جائے گا دیکھئے کلر دیکھئے پاپکٹ آ گیا ہے اور یہاں پہ دیکھئے جو گوش کو ہم نے میرنیٹ کر کے ککر میں میں نے گلانے کے لئے رکھ دیا تھا وہ جو ہے اچھے سے گوش گل گیا ہے اور اچھی طرح سے یہ ڈرائی بھی ہو گیا ہے اگر آپ کو اس میں گریوی نظر آئے تو آپ اسے ہائی فلیم پر اسے سکا لیجئے کیونکہ یا اچھے سے ڈرائی ہونا چاہیے اب میں جو ہے اس پیاس کے ساتھ اس گوش کو بھی جو ہے فرائی کروں گی اس طرح سے اگر ڈرائی نہیں ہوگا گوش میں اگر گریوی ہے اگر آپ پیاس کے ساتھ فرائی کریں گے گا گوش کی گریوی بن جائے گی تو اس لئے آپ پہلے سوپ نہ جائے تیل بھی جو ہے الگ نہ ہو جائے جتنا اچھا ہم اسے بھونیں گے اتنا ہی یہ مزیدار بنے گا نام بھی اس کا ایسا ہی ہے بھنا گوش تو ہمیں بھون تو بہت ضروری ہے دس منٹ میں نے اسے میڈیم ہائی فلم پر جو بھن لیا ہے اچھے سے یہ فرائی ہو گیا ہے جتنا اچھا فرائی ہو گا اتنا ہی مزیدار بنے گا پرفیکٹ لی ڈن ہے اب میں ایڈ کر دوں گی یہ آلو اور شیملا میر جسے ہم نے فرائی کر کے رکھا ہے اور ساتھے ساتھ ایڈ کر رہی ہوں فریش روس میری جسے میں نے چھوپ کر لیا ہے یہ آپ کے پاس ہے تو ایڈ کیجئے گا یا نہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں مجھے روس میری کا فلیور اور پوش پوش بے حد پسند تو اس لئے کوئی بھی فرائی آئیٹم ہو اس میں ایڈ ضرور کرتی ہوں اگر فریش نہیں ہے تو ڈرائی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو اور تھوڑا سا میں نے کسوری میتھی ایڈ کیا ہے اگر روس بینٹ تک ہم اس فرائی کر لیں گ دیکھ اب پوفیک ایون لی مسالہ کوٹ ہو گیا ہے آلو پہ شیملا میرچ پہ اگر آپ کو آلو اور شیملا میرچ پسند نہیں ہے تو آپ سے سکپ کر سکتے ہیں لیکن بکریت کا گوش میں اگر شیملا میرچ ایڈ کرتے ہیں تو اس بکریت کا گوش تھوڑا ہم کپ کرتے ہیں تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی کے ٹائم کے حساب سے تو اس طرح سے بنائیں گے تو بہت مزیق لگے گا بریک کٹا ہوا ہرہ دنیا کے ساتھ اس گارنشنگ اینڈ کر رہی ہوں کوئی بھی چیز گارنشنگ کے بینہ بہت ادورہ ہے جتنا اچھا ہم اسے پریزنٹ کریں گے اتنا ہی ریسیپی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے سے ہی تو چلیے اس ویڈیو کو میں یہ پین کرتی ہوں آپ جو ہے اس ریسیپی کو بنائی گا اور مجھے فیڈ بیک کر کے ضرور سے شیئر کی ریسیپی کیسی لگی آپ سو بھی کمین کا مجھے بہت انتظار رہے گا اسے میں نے چھنا دال کھچڑی کے ساتھ سوف کیا تھا آپ چاہے تو اسے فرائی رائز کے ساتھ وائٹ رائز کے ساتھ یا پروٹا یا کلچو کے ساتھ جو ہے آلو اوپر سے جتنا کرسپی ہے اندر سے اتنا ہی سوف ہے اور گوش بھی اوپر سے اچھے سے کرسپی ہے اندر سے اتنا ہی جوسی ہے اب اپنے من پسند کوئی بھی رائز کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور پروٹوں کے ساتھ بھی سوف کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے اور کوکوک نزد عزیزی کو سبسکرائب جو ہے لازمی کیجئے گا اس طرح سے میں آپ لوگوں کے ساتھ نئے نئے ریسپی اور بکری سپیشل ریسپی ضرور سے شیئر کرتے رہوں گی اللہ حافظ